اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی ویلکم ٹو آپ کا اپنا چینل خالدہ اسکیچن امید ہے آپ سب لوگ خیر و آفیت سے فٹ فٹ ہوں گے تو جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں گرمیوں کا موسم ہے اور گرمیوں کی سوغات یعنی گرمیوں کا سب سے بہترین پھل فالسہ ہمارے اڈگڈ موجود ہے تو ہم نے سوچا کہ انہوں نے آپ کو فالسے کا شربت بنانا سکھائیں تاکہ جب بھی آپ کو گرمی لگے آپ باہر کسی کام کے سلسلے میں جائیں تو آپ گھر آ کے اس شربت سے لطف اندوز ہو سکیں اور آپ کو جو آپ کی گرمی ہے اس کا بھی تیمپریچر کم ہو سکے تو ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے چلے چلتے ہیں اپنی ریسپی کی جانب سب سے پہلے ہم نے ایک بلینڈر کا جگ لیا ہے اس جگ کو ہم نے اچھے سے دھو لیا اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے ایک پیالی کے قریب ہم نے فالسہ لے کے اس کو اچھے سے دھو لیا تھا اس کو شامل کریں گے آدھی پیالی ہم اس میں چینی کی شامل کریں گے کیونکہ فالسے میں بھی کھٹاس ہے فالسہ ذرا کھٹا ہے اب ہم اس کے اندر ایک چٹکی کے برابر نمک شامل کریں گے اور آدھا لیٹر اب ہم اس میں پانی شامل کریں گے پانی کی قوانٹیٹی ہم نے بہت زیادہ نہیں لینی اس سے جو ہمارا سربت ہے وہ ٹھیک ٹھیک نہیں بنیں گا اور آپ کو پینے کا مزا نہیں آئے گا اب ہم اس کو کریں گے بلینڈ بلینڈ کرنے کے بعد دیکھیں یہ اس طرح ہمارے پاس آ چکا ہے حجوز اب اس کو دو طریقے ہیں سرب کرنے کے سب سے پہلے ہم گلاس میں اس کو سٹین کریں گے کچھ لوگ سٹین اس کا جو پلپ ہوتا ہے اس کو پسند نہیں کرتے تو ہم نے اس کو سٹین کر دیا ہے اور اس کے اندر آئس کیوب شامل کی ہیں یہ بلکل کیار ہے اور اس کا دوسرا طریقہ ہے ہم نے ایک جگ لیا اس کے اندر آئس کیوب شامل کی اور اس کے اندر ہم نے اس کو اس کے پلپ کے سمیت اس میں ایڈ کیا ہے کیونکہ پلپ کے سمیت جو ہے وہ جوس بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے کچھ لوگوں کو وہ پسند ہوتا ہے کچھ لوگوں کو اس طریقے سے پسند ہوتا ہے تو ہر کسی کو اپنی اپنی پسند ہے تو اس کے مطابق ہمارا فالسی کا جو شربت ہے وہ بلکل ہی آسان طریقے سے تیار ہو چکا ہے امید ہے آپ کو ہماری جو رسپی ہے وہ پسند آئی ہوگی اور ہماری چینل کو سسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولنا نئے آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ